بوبزی دی کنگ پاکستان میں جس کو کنگ بولا جاتا ہے پاکستان میں جس کو بولا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سچ سے بڑا پلیئر ہے بوبزی دی کنگ بابر آزم کنگ بابر آزم فلانا بابر آزم ٹمکانا آج آپ کا کنگ ڈراب کر دیا گیا ہے مطلب اس کو فکڑ کے بجا دیا ہے یہ پی سی بی نے پہلی بار کوئی جواب دلیرانہ فیصلے کی ہے اور ان پلیئرز کو ٹیم سے ڈراب کر دیا ہے جن کے بارے میں سوچنا بھی منع تھا پیار ان کو ڈراب کرنا ہی نہیں ہے سوچنا بھی منع تھا ان کو ڈراب کر دیا گیا ہے جو بابر آزم کو ان لوگوں نے ڈراب کیا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی اپنی عزت تو ہے نہیں یہ دوسروں کی عزت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں کیا پبلک کے پریشن میں آگے پی سی بی نے پوری ٹیم باہر کر دیا ہے بھائی باہر کیا کر دی پوری ٹیم چینج کر دی ہے کیے میتلا بھی پیشن نہ دیا تا بھائی کہ بابر آزم ہو شاهین شاہ فریدی ہو نسیم شاہ ہو تینوں کو کھڑیا بھائی 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 بھائیvidت سے ہیں آپ لوگ Ambora دال ج comp ہوں م당Erق پاکستان 2018 کے بعد اب ابھی ہوا ہے پہلی ت ضرورری جب آپ ایک کہ پاکستان کوئی ٹیم hydی تیزت میں oo ambigu شاہین اور بابر آزم کھڑی گ میں نہیں ہے بھی لیکن کو بات contribution ڈراب رہتی تھا ہو ہوتے 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 ہیں تو کوئی فائدہ تو اس کا تھا رہا اس کو گھر بھیجتے کیا کر دیا لیکن آپ یہ دیکھو کہ بھائی یہ جو ڈیسیجن انہوں نے لیا کیا ہے نا اچھا یہ مطلب واقعی کرکٹ کو صحیح کرنے کے لیے لیا گیا یا پبلک کے پریشر میں لیا گیا یہ ان کے خود کا ڈیسیجن پی سی بی کا ہے ہی نہیں صاف سی ڈی سی بات ہے ٹھیک ہے نا یہ اگر ان کے خود کا ڈیسیجن ہوتا نا میرے بھائی تو یہ بہت پہلے لے چکے ہوتے ہیں ہم نے آپ سے یہ نہیں بولا تھا ہم نے آپ سے یہ نہیں بولا تھا کہ بابر کو بھار کرو شاہین کو بھار کرو نسیم کو ہم نے آپ سے ایک سی بھی سچی ایک بات بولی تھی ایک روکریس کری تھی کہ بھائی جو ہماری یہ عزت کی نلامی ہو رہی ہے نا پورے کرکٹ ورڈ کے اندر آپ اپنے کرکٹ کو گروم کرو اس کا مقصد پی سی بھی نے کیا کر دیا اچھا دادہ اگر بابر شاہین کو بھار نکال دیں گے نا پبلک چھپ ہو جائے گی پبلک کے پاس آبے بھائی پبلک آپ کی اب اور بجائی گی بوبزی دی کنگ یہ جو بوبزی سمز ہے یہ جو کوویڈ نائنٹین کی پیدائش ہیں یہ جو کوویڈ کے عرصے ہمیں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے جس کو اببو بنایا ہوا تھا مطلب ان کی آگے بات کرتا ہو تو یہ آگے سے چپیڑ مارتے تھے ہمیں ان کی آگے بات کرتا ہو تو یہ پڑتے تھے آگے سے ہمیں آج آپ سب کی آگر ٹوٹ چکی ہے آپ سب کی ایگو کو مٹی میں ملا دیا گیا اور آپ کے بوبزی دیکنگ کو پکڑ کے ٹھینک دیا گیا نالے میں پکڑ کے ڈروپ کر دیا گیا بابر آزم بابر آزم جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان تھا ایک ٹائم میں بابر آزم جو دنیا کی لینکنگز میں ٹاپ پہ آتا تھا ایک ٹائم میں پیسے تو سلفش ہی نہیں کھیل گیا آتا تھا آج وہ بابر آزم پاکستان ٹیم سے ڈروپ کر دیا گیا بابر آزم کو پاکستان ٹیم کے ساتھ ڈروپ نہیں کیا گیا بلکہ ڈروپ کر کے ساتھ ٹیم میں رنے میں نہیں دیا ریلیز کر دیا سکارٹ سے اس کے ساتھ شہین افریدی لنگڑا جس کو بولا لگا تھا اے اب درزاق نکل پر اپ درزاق باہر نکل تو تو کہا رہا تھا کہ وہ جی بوم رہا تو یہ ککھ بالر نہیں ہے وہ جی شہین افریدی تو بڑا ٹاپ کا بالر ہے تو تیرے پاپا تیرے اببو کو ڈروپ کیوں کر دیا پھر وہ اس کو سونگ کیوں نہیں مل رہی وہ اس کو ڈروپ کیوں کر دیا تو تو کہنا تھا بوم رہا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے بوم رہا تو اس کے پاؤں کی مٹی بھی نہیں ہے ہے تو تیرے پاپا شاہین افریدی کو پکڑ کے ڈروپ کیوں کر دیا پھر ہے اس کو تو پکڑ کے لٹکا دیا پھر ہے وہ اور بابر گھنٹے کے یار ہے تنہیں پوڈ گاست میں بولا تھا کہ اگر ایک عبر میں دس رنس جائیے ہو تو میں نسیم شاہ کو اوبر دوں گا جسپریت بھمراک اوبر نہیں دوں گا تو تیرے نسیم شاہ کو بھی ڈروپ کر دیا گیا مطلب آپ تینوں کو پکڑ کے اڑکا دیا ہے ہمارا کوئی بھی سیلیکٹر کوئی بھی کوچ جو بھی ہم اس کو زلیل کر کے نکالتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی پاکستان کا کپتان ایک کپتان مجھے بتا دو سوائے عمران خان کے کہ 92 کا ورلڈ کپ جیتے اور انہوں نے ریزائن کیا اس کے علاوہ مجھے کوئی سبھی ایک کپتان بتا دو جس نے اپنی مرضی سے ریزائن کیا ہو یا جس نے بولا نہیں یار میں کپتانی نہیں کرنا چاہتا ہر کسی کو زلیل کر کے دھکے دے کے نکالا گیا یا کوئی پلئر کوئی بھی پلئر جو سیمئر پلئر بہت عرصے سے کھیل رہا ہو اور وہ نئی ریٹائر ہونا چاہ رہا ٹھیک ہے اس کو بھی دھکے دے کے اس کو بھی زلیل کر کے نکالا گیا اس کی ریزن کیا ہے اور یہ کب سے چلتا آ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ کے لوگ کرکٹ بورڈ میں ایسے آ جاتے ہیں جن کو کرکٹرز کی رسپیکٹ کرنے کا پتہ نہیں کیونکہ وہ خود اس کو عزت دینی چاہیے کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ ہمارے کرکٹ بورڈ میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اسی وجہ سے جب کوئی بھی کرکٹر کپتانی سے ہٹایا جاتا یا ریٹائرمنٹ دیتا ہے اس کے بعد آپ اس کا اٹیٹوڈ اس میں غصہ یہ سب کچھ آپ بہت دیکھتے ہیں صحیح ہے لیکن باہر کی کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں جب بھی وہ ریٹائر ہوتا ہے بڑے خوشی سے ہوتا ہے جب بھی وہ کپتانی سے ریزائن دیتا ہے یا اس کو ہٹایا جاتا ہے بڑا خوشی سے ہوتا آپ کے سامنے ابھی پیٹ کمنس کی تنی بڑی مثال ہے وہ پچاس آور کا ورلڈ کپ جیتا ہے ٹی ٹونٹی میں میچل مارس کپتانی کر رہا ہے تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی نا آپ نے اس کے انٹرویو سنے نا وہاں کے میڈیا کی کوئی باتیں سنیں ہمارے یہاں پہ یہ سلسلہ ہی نہیں ہے آپ نے اچھانے مجھے ایک بات بتاؤ یہ چمکیلہ رزوان کیوں نہیں باہر آیا یہ لپسٹک ملڈ کیوں کہوں نہیں نکالا اس کو شاہد یہ کا نا میچ دیا گا آگا آپ کو بھئی پرووک کرنا ل Depression اگلی باری مجھے اس کی نظر آ رہی ہے اگلی باری مجھے اس کی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ باقی تو چاچا بھی باہر ہو گیا ہے شداب بھی باہر ہو گیا ہے نواز بھی باہر ہو گیا اٹی پیا بھایر ہو گیا بار بھایر ہو گیا ہے شاہین بھایر ہو گیا نسیم بھایر ہو گیا اکیلا یہ رہ گیا mämام الحق بھایر ہو گیا اکیلا یہ رہ گیا wiemPro یہ لپسٹک بھولڈ مول بھی رہ گیا بس یہ اکٹر کے میں ایکٹنگ کی مشین آپ یہ رہ گیا بس یہ اکیلا رہ گیا اس تائم اس اکیلے کو اب اٹھاا کے بس بھائر پھینکنا ہے بات چیون کو پکٹ کے لٹکا دیا گیا اے یہ میں کہتا ہوں اب دیکھو اب دیکھو دنیا میں نا ہمیشہ عزت کمائے جاتی ہے اور عزت سیکھو انڈین پلیئر سے راٹ کولی روی شرما نے ٹی ٹوانڈی بڑھ کم کھیلا فائنل کھیلا عزت کے ساتھ وہ ریٹائر ہو گئے ڈراپ ان کو کسی کا باپ بھی نہیں تھا کر سکتا لیکن عزت بھی بیٹا کی چیز ہوتی ہے اب بابر اگر عزت کے ساتھ کہا تھا کہ یار میں کچھ ریسک لینا چاہتا ہوں تو سمجھ آتی تھی ہاں یار عزت کے ساتھ ریسک لینے چلا گیا اب پوری دنیا نے دیکھا کہ بابر کو ٹیم سے ڈراپ کیا گیا اب اس کے بعد عزت والا کانساپٹ نہیں رہا ہے نمازکار دوستو جہاں جب یوراٹ کولی اور روی شرما باہر ہوئے تھے ٹی ٹوانٹی سے انہیں خود اپنے انہوں نے ڈیسائید کیا تھی کہ ہم کو باہر ہونا ہے اور اگر ان کو باہر ٹیم کرکیٹ ٹیم باہر کرتی ہیں تو یہ پوری فین ان کو پوری طرح ہی لاکھے رکھ دیتا ہے پوری کرکیٹ کو ہی لاکھے رکھ دیتا ہے کرکیٹ پرنٹو ہی اپنے من سے اور اپنے تن من سے باہر ہوئے ہیں اور بابر اجم دک کے دے کے باہر نکال رہے ہیں اور یہ اپنے من سے بالکل بھی باہر نہیں ہونا چاہتا ہے یہ پوری طرح پیسے کے لیے خیلنا چاہتا ہے ان کو اس طرح مرام نہیں آتے دیش کو بھی بدنام کراتے ہیں اور دیش کی بھی جد مٹی ملاتے ہیں پر انتو روح سرمات اپنے من سے اور بھی آٹھ کو لیے اپنے ٹیٹا اونٹی کے ریئر بننا کے پوری طرح سے سواغت کے ساتھ بہر ہوئے ہیں